لائف اوکی نیوز لائف اوکی نیوز جی ہاں دوستوں میں لائف اوکی نیوز سے مستقیم قریشی آج ہم لوگ سب ایک جھٹ ہوئے ہیں وی آئی پی روڈ پہ اور یہ بہت بڑی یادرہ ہے یہ سمجھئے کہ مطلب مطلب بینہ چلے لوٹتے ہوئے چل رہے ہیں لائف اوکی نیوز جا رہا تھا ان نے دیکھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اتنی ساری معاملے اتنی سارے بزرگ اور ایک سیور امریشور دام سے لوٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں میرے دل میں ماناوں کا بھاو آیا میں نے فوراں چیف ایڈیٹر لائف اوکی نیوز کے چیف ایڈیٹر ایم جے خان صاحب کو کہا انہوں نے کہا مستقیم تو وہی رکھ اور سب کو چھائے پانی ناشتہ گرہ اور سب کے دکھ سن کیا باتیں کیا تکلیفیں آئی ہم سب کے دکھ سنتے ہیں پینچن ساڑھے تین سو روپے پینچن مل رہی ہے آپ بتائیے ساڑھے تین سو میں کیا ہوتا ہے آپ بتائیے سب کا سانس سب کا وکاس ہماری سرکار کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرے گروہ مانی شیورا سنگ چوانچی کو اس بات کا شاید ابھی پتہ نہیں ہوگا نہیں تو وہ ایک ایک کی تنگا جو ہے کافی بڑھائیں گے مجھے میرے گروہ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے آئیے جی یہ لیچے اگلی آواز سنیں گے آپ ہمارے بھائی کی جی میں پرسرام کا پڑیا جیلا رتلام سے مادمیک شکشک ہوں میری تو پینچن ابھی چودہ ورش پسچات ہوگی لیکن میں جب گھرگر ان سیوہ نیورتو اور دیوانگت آشریتو کے گھر گیا تو ان کا دکھ درد میرے سے دیکھا نہیں گیا پھر میں نے پورے مدیپردیش میں ایک مہیم چلائی سبھی دیوانگت اور سیوہ نیورتو کی لیسٹ بنائی اور ان کو جو واسطوک پیڑی تھے NPS کے واسطوک پیڑی تھے ان کو سامنے لا کے جنتا کو ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو اور راج نیتاؤں کو میں نے دکھانا چاہا کہ یہ حقیقت ہے بلکل آپ لائف اوکی نیوز کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ہم جو میڈیا ہے لوگ تنتر کا چوتھا اسطح ہوتا ہے ہم لائف اوکے یعنی ہم اتنا چاہیں گے کہ ان کی لائف صدر جائے لائف اوکے ہو جائے بری گوڈ بری گوڈ سبھی لوگ تانیوں سے سواغت کے لئے اب میں آپ کو اس دیش کی پانی لائیے بھائی کو پانی پلانا اس دیش کی پرانی پینشن جو ہے اس پرانی پینشن اور نیو پینشن کا جو انتر ہے وہ میں اپنے شبدوں میں سنا ہوا برتمان میں ان دونوں یوزناؤں پر بہت بحیث چلتی ہے تو میں اتنا کہنا چاہوں ہوا کہ جو ویدیش سے پڑھ کے آئے ہوئے آپ لوگوں کو بدنام کیا جاتا پیڈ نیوز میں نام دیتا ہوں پیڈ ارتشاستری پیڈ اچھت ایکاری اور پیڈ راج نیتہ یہ بولتے ہیں کہ دیش میں پرانی پینشن لاغو کرنا پاپ ہے میں دعوے کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے سامنے میری ککشہ میں سبھی ارتشاستریوں کو سبھی ادھیکاریوں کو میری ککشہ میں بٹھاؤ میں بورڈ پہ ثابت کر دوں ہا کہ نپی ایس دیش کے خجانے سے لوٹ ہے یہ ثابت کر کے بتاؤں ہوا آئے میرے سے بحث کریں اب نپی ایس کی پریواسہ سن لو دیش میں یدی مغلوں کا ججیہ کر یدی دیش میں مغلوں کا ججیہ کر گلت ہے یدی انگری جی شاشن کی لگان گلت ہے تو پرس رام کاپڑیا کہتا ہے کہ ورطمان شاشن میں نپی ایس پینشن نہیں بھیک ہے 2030 کے بات مانی موڈی جی کہ نیترو تمہیں نشید بھارت آتم نیربر بنے گا اس سمائے مدی پردیش میں تین لاکھ شکشت بی پی ایل سوچی میں آگے گریب ہو جائیں گے یہ حقیقت ہے نپی ایس یوز نا کی اب اگلی آواز کس کی یوگی لائی پانی پی پانی پی دیوانگ ہمارے سکشک ان کی بیٹیا ہے ماما جی بھان جی جوتی ہے اس کا نام لیکن اس کے گھر کی جوتی جو پی جی تھے ان کے وہ ان کو چھوڑ کے چلے گا ان کے گھر میں جوتی بھوچ گئی ہے روشنی بھوچ گئی انہی سے آپ میرا نام جوتی ہے میرا نام جوتی ہے میں ابھی جو میں پاپا مجھے چھوڑ کے چلے گئے ابھی ایک مئی دو ہزار بائیس کو اس کے بعد جو سرکار کے دوارہ دی جاتا ہے انو کمپا یا ممی کو پینشن وہ نہیں دیا جا رہا ہے تو جو دیس کا بھوش بناتے سکشا آج ہمارے ان کے گھر کے بھوش خطرے میں ہے ہم اپنا بھوش کیسے بنائے اگر وہ انو کمپا میں بھائی کو دو گھر کیسے چلے گا اگر ممی کو پینشن نہیں دے گا تو گھر کیسے چلے گا تو ماں بازی سے یہ کہنا ہے کی بھائی کو انو کمپا سے دیا جائے ممی کو پینشن دیا جائے تاکی ہم اپنا بھوش بنا سکے آئی یہ تو کوش نہیں کہنا چاہتا چاہتا چار بچے چار بچے ہیں اب میں کیسے پالوں کی چار بچے کو پیسے ملیں گے جب پالوں گے اس لئے پیسے کی گرائز کتی ہماری عدیت چیز اگلی بات کریں گے میں سریماتی سودھا شرما ہماری عدیت مہود آئی کا ساغت کیجئے سیوہ میں آپ کتا آبھر پرکر کرتا میں سریماتی سودھا شرما اپنے سیوہ نیویرات سکشی کا ہوں بس میں دیوانگت آرشت سیوہ سبی کے لیے یہ اپیل ماما جی سے کرنے جا رہی ہوں اور انہیں دیوانگت لوگوں کو انکم پر نکتی دی جائے اور پرانی پینشن بھال کی جائے یہ جو ساس سو روپے تین سو روپے تیرہ سو پیچاس یہ جو پینشن ہے اس سے کیا ہمار کو دوا بھی نہیں ملے گی نہ گھر کا گجارت چلے گا بھو جن کپڑا روٹی یہ کس سے کریں یہ ہم ماما جی سا اپنی گوہار لگانے جارہے بس اب میں اگلی آواز کہوں گا جی سر میں کیلا سپر سار مالوی پرات میں ایک سکھشت 95 95 تھی تھا اور ابھی 31 اکٹوبر کو سیورا نیورت بھی ہو گیا میرے پاس نہ تو کوئی جمین ہے جا جا ہے اور ابھی ریٹائر جب ہوئے تھے تو آپ کو کچھ ملا کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک بھی اور میرا پریغار لائف کے نیوز آپ کی تک نہیں دی رہے جو مول ادھکار کرم چاری کوئی بھی پرائیویٹ سوروم میں بھی کام کرتا ہے پرائیویٹ فیکٹری میں بھی کام کرتا ہے اس کو بھی گرائیویٹ ملتی ہے موسکر بھائی تک نہیں دے رہا اتنی اتنی نکشت پریزات اندر ہوگا اتنا نکشت ہمارے اتپیلن کا ماملہ ہے آپ یہ پینشن کے نام پہ سالہ تین سو روپے دیے جا رہا ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد کوئی کچھ بھی نہیں مل رہا بیچاروں کو آپ بتائیے سالہ تین سو سے کچھ ہوتا ہے گیا میں لائف ہو کے نیوز سے مادیم سے ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے غریبوں کا ساتھ دیں دیویانگوں کا ساتھ دیں جو لوگ بھی پریشان ہالیں ان سب کا ساتھ دیں جہ ہند جہ بھارت لائف ہو کے نیوز سے مستقیم قریشی چیف ایڈیٹر ایم جے خان صاحب کا بہت بہت دل سے شکریہ